ایک آپ کے ایف ایر اس میں دو صورتیں ہیں ایک تو آپ نے ایف ای ایر دی ایف ای ایر میں ملزم آپ کے تین چار پانچ چھے آٹھ دس تھے دو کو پولیس نے سیگناہ کر رکھا باقی کونوں نے اگزامنوریٹ کر دیا بے گناہ کر دیا اس پہ آپ ایگریوٹ پارٹی بن گئے ہیں اس سیگناہ کرے گا اگریوٹ پارٹی جو بھی ہوگی تو میرا اس میں یہ ہے کہ اس میں یہ بات نہیں ہے آپ لوگ اکثر جسٹر پیس کے پاس بائیس اے بائیس بی کے تحت آپ جاتے ہیں اپلکیشن آپ دیتے ہیں اندراج پرچہ کے لیے کہ جناب میرے ساتھ یہ وقوع ہو گیا لیکن ایسے جو اور جو ڈیٹو ہے اس میں مارا پرچہ نہیں کرتیا تو آپ پرچہ کا آرڈر دیں جسٹر پیس کے پاس پیش ہوتے ہیں وہاں پر رپورٹ آپ کے اگنس آجتے ہیں مثال کے طور پر وہ آتے کہ نہیں جناب ایسا و سیرے سے ہوا ہی نہیں ایسے تو اس میں لا یہ ہے دوزار آٹھ میں یہ ہی آیا کہ جناب چیس ہو یا نہ ہو لیکن عدالت کے دیکھنا ہے کہ اگر وہ اکانیزیبل افینس پند ہے تو اس کا پرچہ کا آرڈر دیں لیکن اس میں بعد میں بیو کین جو ترہا میں کہتا ہوں چھوڑے دیں ساری بات ہوں پرچہ آپ کا نہیں ہوا آپ ایون دن اگرین پارٹی بن گئے آپ اس میں ایک کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں اور اکثر آپ نے ہائی پورٹس کے آرڈر دوسری عدالت میں ہوگا دیکھا ہوا کہ انہیں یہی ب خلاص ہے ایف آئی آر نہ ہونے کے باب جود بھی سیکشن دو سو کے تحت دو سو سی آر پیس کے تحت آپ اپنا کمپلینٹ دائر کر سکتے ہیں وہ عمر مانے نہیں یہ نہیں ہوگا کہ پہلے ایف آئی آر ہوگی اس میں اگرین پارٹی بنے پھر آپ اس خلاص میں نہیں نہیں یہ بالکل نہیں آپ میں کہتا ہوں کہ آپ سرے سے ایف آئی آر میں جاتے ہی نہیں آپ سٹیٹ وے آپ کمپلینٹ میں آ جاتے ہیں وہ بھی آپ کا صحیح ہوگا اس میں یہ باتیں ہیں کہ کمپلینٹ کے ساتھ آپ کو لازم ہے کہ آپ کو فرس دوہان ساتھ د بھی نہیں ہے کہ میرے یہ 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 گواہ اس میں آپ کا ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ہٹ کیس ہوگا جو بھی ہوگا ڈاکٹر ہوگا کا پاس سے لے کے جانمالہ جو بھی ہیں وہ ایسی باتیں وہ ساری باتیں آپ نے ڈاکٹر ہے اور اس میں آپ نے اس کا جس طرف ایوڈنس اس میں ساتھ دیئی کہ کھلا صاف کہ یہ گوہر نمبر ایک کس بات کے بارے میں ایویڈنس دے گا گوہر نمبر دو کس بارے میں دے گا گوہر نمبر تین کس بارے میں دے گا جو آپ کے آئی بیٹرس ہے جو جی کمپلینٹ ہے وہ اپنے سارا کچھ اس میں اپنے اندراج دینا ہے اس کے بعد آپ وہ اس طرح سے وہ فائل کریں گے فائل کرنے کے بعد اگر وہ ٹریلپورٹ آپ کی ہے جی میری سٹیٹ ویسے تو ہر کیس کی ٹریلپورٹ جی میری سٹیٹ فرس کلاس ہوتا ہے یہ علیہ دا بات ہے کہ وہ جب یہ دیکھے کہ میرے اختیار سے زیادہ ہے تو پھر وہ اس کو ٹرانسفرٹ رہے گا سیکشن جائے کے پاس سیکشن جائے سیکشن کورٹ اریجنل کورٹ نہیں ہے اریجنل کورٹ تین سو دو میں بھی وہی کورٹ ہے علاقہ میں سٹیٹ کی اریجنل کورٹ ہو گا ہے وہاں پر آپ کا چلان جائے گا تو پھر آپ سیدھا استغاثہ آپ سیکشن کورٹ میں دیار نہیں کر سکتے کہ سیکشن کورٹ کوئی اریجنل کورٹ ہے ہی نہیں تو اس لئے آپ کو اگر اس تغاثہ بھی زیادہ کرنا ہے تو آپ کو چہے تین سو دو کا ہے تین سو چوبیس کا ہے جو کہ اس کے اختیار اس مات میں نہیں ہے ایون دن آپ کو پہلے فائل اس کے پاس کرنا پڑے گا اور پھر وہ وان نائنٹی تری سی اپ کس کے تحت وہ دیکھے گا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے تو وہ بغیر کوئی ریکارڈ کی ایوڈنس صرف اس کو پڑھنے کے ساتھ ہی وہ اس کو سیکشن جائے کے پاس بھی دے گا وہاں پر آپ کی ایوڈنس نہیں ہوگی وہاں پر آپ کی ایوڈنس نہیں ہوگی دوسری بات جب وہ وہاں پر سیشن جائے ساب کے پاس آ جائے گی سیشن پور میں آ جائے گی تو پھر وہ دوبارہ اس کو دو سو دو کی کاربائی کے لیے کہ کیا یہ برامہ فرشائی طور پر یہ جو بات انہوں نے اپنے اس تغاثے میں لکھی ہے یہ تو فینس کانسیچوٹ بھی کرتی ہے کہ نہیں کرتی وہ خود بھی پڑھ سکتا ہے وہ خود بھی ایوڈنس لے سکتا ہے اپنے کسے کلی کو بھی سکتا ہے اور اس اصل کورٹ کو بھی بھی سکتا ہے کہ آپ اس میں اپنی رپورٹ دیں وہاں پر جا کے آپ اپنی شاہدنوں اس میں ایک بات کہتے ہیں آتا رکھیں کہ ملزم کو پتہ بھی چل جائے کہ میرے خلاف یہ اس تغاثہ ہوگا ہے تو وہ وہاں پر پیش نہیں ہو سکے گا کیونکہ آپ کو نوٹس ہی نہیں ہو ملزم کو دو ملزم کے صحیح سے وہاں پر جائے گا ہمارے کئی دوست کہتے ہیں کہ جناب ہم ملزم ہیں ہمیں پتہ چل گیا ہم آگئے لیکن میرے بھائی وہ قانونی طور پر غلط بات ہے آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے آپ اس میں پیش نہیں ہو سکتے چاہے اس نے آپ کا واقعہ انگیج کر لیا انگیج ہونے کے باوجود بھی آپ انتظار کریں کہ عدالت وہاں پر شاہدن لیتی ہے تو وہ وہاں پر شاہدن لینے کے بعد وہ پھر اپنے ایک بیان وہ پھر اپنی ایک رپورٹ دے گی وہ کوٹ کہ جناب میرے حساب سے یہ جو شاہدن ان سے اس کا جنب کانسٹیوٹ بنتا ہے لہذا ہے اس کو ٹرائل کرنا چاہیے اس کو وہاں سے طلب جو ہے ایکیوٹ پارٹی ان کو طلب کرنا چاہیے اب ایکیوٹ پارٹی کے جب طلب ہو جاتے ہیں آپ ان کی طرف سے آتے ہیں تو پھر عدالت کیا کرے گی اس میں ایک نائنٹی ایک ہے سیکشن نائنٹی ون اس میں کہ جب کوٹ کسی کو بلائے گی بطور ملزم کے تو وہ آپ کے اپنے آکے بیل بانڈ آکے دے دے گا اس پہ رفیق طالد سب کی رولنگ تھی انہوں نے کہا کہ یہ بیل بانڈ ہی دے گا یہ وہ بیل اپکیشن ہی دائر کرے گا کہہ وہ تینسل ہوگا کیس ہو نانمیلیبل اوفینس ہے لیکن وہ بیل بانڈ آکے دے گا وہاں پر کہ جناب میں حاضر ہو گیا ہوں آپ نے مجھے یہ بلائے ہیں تو میں جناب یہاں پر ہوں اس پہ پہلی دفعہ اختلاف کیا رحمت اللہ جعفری صاحب تھے سندھ آئی پورڈ کے جج انہوں نے اس پہ اختلاف کیا انہوں نے کہا کہ نہیں جب ایسا کیس ہوگا کیونکہ اس کے خلاف ایک بات آج بھی ہے کہ وہ اس اوفینس میں پایا گیا ہے جی پرامہ پرشائی دور پہ کیونکہ وہ پایا گیا ہے لہٰذا وہ بقیدہ بیل اپکیشن دائر کرے گا اور فاضل عدالت وہ سارے واقعات علاج جیسے کہ ایف ای آر میں ایف ای آر ہوتی ہے آپ اس میں بیل اپکیشن دیتے ہیں اور فاضل عدالت دیکھتی ہے کہ جیسے کیسا فردہ نکواری یا یہ میلہ فائیڈی طور پہ اس کے خلاف ہوا ہے تو پھر اس کی بیل لے گی یا نہیں لے گی وہ ایک علاہ دبا تو رحمت اللہ جعفری صاحب نے اسی بات بولنے ہوگا کہ نہیں وہ خالیہ کے بیل بانڈ نہیں دے گا انہوں نے رفیق طالب صاحب کی رولنگ سے اختلاف کرتا ہے کہ یہ انہوں نے ہولڈ کیا کہ یہ وہاں پر وہ آکے وہ آکے وہ آکے اپنا بیل اپکیشن دائر کرے گا دوسری پارٹی کو نوٹس ہوگا نوٹس ہونے کے بعد فاضل عدالت اس پر اپنی ساری بحث سنے گی بحث سنے کے بعد پھر اس کی بیل لے گیا یا نہ لے گیا لیکن اس کے بعد پھر یہ آیا کہ سپریم کور میں جا کے سپریم کور میں پھر یہ بات ہونی کے پاس گئی تو انہوں نے کہا کہ چونکہ میں اس پر اپنی فیصلہ آ چکے تو میں نہیں دے سکتا تو اس پر سپریم کور کے ڈی بی نے وہاں پہ کہا نہیں یہ چونکہ سٹیٹری لائک ہے نائنٹی ون ہے اس میں یہ بات بھی گئی لہذا آپ سٹیٹری لائک یاد آپ سٹیٹری لائک کے ہی کر دیں کہ آپ اس سے ڈیفر نہیں کر سکتے تو پھر یہ اپلڈ کر دی گیا کہ نہیں وہ صرف آکے بیل بانڈ دے گا تو آج تک جو لیٹس لائک جو اب آ رہا ہے اس کے تحت آپ کو سیکشن نائنٹی ون کے تحت آپ کو صرف بیل بانڈ فائل کرنے ہیں بیل بانڈ دینے کے بعد پھر ماں پر ٹرائل ہوگا پھر آپ کی شاہدتیں ہوں گے پھر آپ کا سارگوچ ہوگا اور اس ساری باتیں اور دوسری بات جو میرے بھائی نے کی یہ کونسولیٹیشن والی بات یہ ہے اس میں جو نوری لائکیس آئے نا پہلی مرتبہ اس پہ یہ ساری بات چانبین کی گئی اس میں ایک بات اس سٹیٹ پیس بھی آگیا اس شاہ پہ گریبڑ ہوئے اس میں آپ نے سگاہسہ اب اس سٹیٹ پیس کا بھی چلانہ آگیا اور یہ بھی آگیا وہاں پر تخورڑ ہوگا کہ پہلے اس سگاہسہ چلے گا اس میں اب انہوں نے کہا کہ جو سٹیٹ پیس میں گواہ ہیں وہ فاضل ادالت بہت اور سی ڈی 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 بلائے گی آپ نے تو ان کو پیشنی کیا کیونکہ وہ تھانے دار آپ کے خلاف لکھا وہ تھانے دار جس پہ قرائے زمینشن کون کرے گا وہ نے سی ڈی ڈی بلائے گیا سی ڈی ڈی بلائے گیا سی ڈی ڈی بلائے گیا سی ڈی بلائے گیا سی ڈی بلائے گیا نہ وہ آپ کا ویٹنس ہے ایٹیوز کا نہ وہ جی کمپیلنٹ کا ہے تو اس کا عدالت خود اس کا بیان رکار کرائے گی کہ ہاں بھئی کب آپ کے پاس یہ فائل آئی کب کیا ہوا کیا ہوا اس کو قرائے زمینشن کرنا ہے اس کو کون کرے گا پہلے تو اس پہ لائے یہ آیا کہ سی ڈی بلائے پہلے قرائے زمینشن وہ کرے گا جس کا وہ پہلے گواہ تھا یعنی اگر سگاہسہ ہوا ہوا ہے تو وہ کمپیلینٹ جو کمپیلینٹ تھا وہ اس پہ پہلے جیرہ کرے گا تاکہ جیرہ میں تاکہ جیرہ میں وہ اپنی ساری باتیں جو لانا چاہتا ہے بطور سگاہسے کے اس میں لیا ہے اور ایٹیوڈ اس میں اس میں باب میں ہوگی جیرہ یہاں پر عدالتہ میں کئی دفعہ مصرحہ بنتا ہے کہ جنہاں پہلے جیرہ کون کرے گا لیکن سیئر پی سی میں دو سے پہنسٹھ وہ سیکشن جو کہ سیکشن ٹرین میں چلتا ہے ان کے بارے میں وہ رینڈم آئی دیتا ہے اس میں یہ ہی ہے کہ پہلے کمپیلینٹ کرے گا جس کا وہ کمپیلینٹ من کے جس کا وہ گواہ تھا وہ گواہ تھا اس نے مرے خلاف کیا دوسری پارٹی کا وہ گواہ ان کے اکمے کیا تو پہلے وہ جیرہ اس پہ وہگو کرے گا پھر وہ آپ کا رائٹ ہوگا جن کے وہ گینجھ ہے اس لئے وہ بتاہت سی ڈی ڈی ڈلیو پہ یہ اتیاط آپ کو یہ بھی مطلب عرض کرنا میرا یہ بھی بنتا ہے اس پہ یہ سوال اکثر اٹھا جائے دا کہ اس پہ جیرہ کون کرے گا تو ہمارے باہئے اکثر کہتا ہے یہاں پر مرضی نہیں چلتی یہاں پر کتاب چلتی ہے لا چلتا ہے تو اسی لا کے تحت ہمیں چلنا ہے اس کے مطابق آپ کی جرا ہوگی وہ خراب کریں گے تو اس کے بعد دوسری بات ایک اور یاد رکھیں اس میں بھی یہ دیا ہوئے کہ پہلے اس میں آرگومنٹ کاؤنٹ کرے گا یہ اکثر یہاں پر آتا ہے چلو جی تسی آئے تسی بیت شروع کر دی میرے خراب اکثر عدالتوں کو بھی نہیں پتا ہوتا ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا اس لیے پر تسی آئے تسی بیت شروع کر دی یہ بات نہیں لاکہ وہ تسی آئے شروع کر دی وہ ایک الیدہ بات ہے لیکن لاکہ مطابق یہ ہے کہ اگر تو ایکیوز نے اس میں کوئی سفائی کے گواہن پیش کی ہے ایکیوز پانچ چھے ہیں چار یا پانچ کہتا ہے جناب ہم نے نہیں دینی سفائی ایک کہتا ہے جناب میں نے سفائی دینی ہے میرے پاس اپنے سفائی دینے کے لیے میرے پاس گواہ ہیں اس میں سے ساروں نے سفائی دی یا کسی ایک نے دی تو پھر کیس اوپن کرے گا جس نے سفائی دی ہے وہ کانسل کیس اپنا اوپن کرے گا سارا عدالت کے سامنے اگر آپ نے سفائی کوئی نہیں دی ملزم یہ کہتا ہے جناب ہم نے سفائی نہیں دینی انہیں کے پورا آپ بیعث کرنے تو پھر کمپلیننٹ پہلے بیعث کرے گا اس میں یہ بھی بات یاد رکھنے کی کہ کمپلیننٹ پہلے بیعث کرے گا اور اس میں یہ دیا گیا کہ دونوں سجم تو کمپلیننٹ کی ڈیوٹی دوسرے فریقی ڈیوٹی کیا ہے دوسرے فریقی ڈیوٹی یہ ہے اس کو پوری بیعث نہیں کرنی اس کو ان باتوں کا جواب دینا ہے کیس اس نے اوپن کر دیا جس نے پہلے بیعث کی اس نے کیس سارا عدالت کے سامنے اوپن کر دیا اس نے سارے وہاں پر آرگومنٹ کیے اس نے آپ کے خلاف آرگومنٹ کیے اس نے آپ کے خلاف باتیں کی اب آپ کے اس معاملے کیا ہے ان کی باتوں کو نوٹ کریں ان کا ایک دو تین چار پانچ چھے جس نے پہلے بیعث کیا آپ ان کا جواب دینا ہے تاکہ یہ جواب دے کے وہ ساری باتیں عدالت کے سامنے آجائیں جو آپ کے خلاف اٹھائی گئی ہیں پھر وہ عدالت اس کے اپنا فیسرہ دے گی اب اس میں بھی جو نورل نے کیس میں آیا اس میں یا جو میرے فاضل بھائی نے جو بعد میں کیس سارے کیے اس میں یہ بات آئی کہ جناب یہ جب دو استغاثے ہوں گے یا کیس ایسا ہوگا اگر اس میں جیسے میں انہی کی بات کو جی ریپیٹ کر رہا ہوں منیر صاحب کی بات کو کہ اگر وہ پارٹیز ایک ہی ہیں کہ ایف ای آر میں بھی مدعی وہ ہے استغاثے مدعی وہ ہے ایف ای آر میں ملزم وہ ہیں جو کہ استغاثے میں ہیں تو پھر تو وہ ایک استغاثے کی ساری کاروائی ہوگی اس میں وہ ساری باتیں اس میں آئیں گی اگر پارٹیز الہد الہدہ ہیں اس نے کہا جی یہاں پر چار ملزم ہیں یہاں پر چھے ملزم ہو گئے اس سلاسل کو اس نے کہا جی میرے تو ملزم ہی نہیں درد کیے چار میں نے تو چھے کے خلاف بیان دیا تھا میرے چھے ملزم ہیں یہاں پر سیٹر ملزمان چینج ہو گیا وہاں پر وہ کہتا ہے جناب مدعی مدعی یہ تھا لیکن اصل مدعی میں ہوں یہ بنایا گیا اس کو جناب تو اس لئے جناب اس میں ایک اس میں بڑا مشہور کیس آپ کو بھی یاد ہوگا ملزم بھٹو جب سندھ میں مڈر ہوا تو پہلے انہوں نے وہاں کے جو تھانے دار تھا اس نے اپنی طرح سے مدعی بن کے ایف آئی آر دے دی وہ بعد میں دوسرا ایک اٹھا اس نے ایف آئی آر دی تو یہ تیسری ایف آئی آر اس کی بیوہ کی طرف آئی کو اٹھنا ہے جناب اصل مدعی کو میں ہوں انہوں نے کہا بھی اصل رائٹ رسکہ ہے اس میں بیوہ بنی مدعی اب وہ بیوہ کا مدعی بننا وہاں پر آ گیا اور ادھر وہ مدعی اور ہو گیا اس لحاظ سے جب مدعی کینج ہو جائے سیٹ اف ایک یوز کینج ہو جائے تو پھر وہ دونوں کے سائیڈ بائی سائیڈ چلیں گے کونسولیڈیٹ نہیں ہوں گے کونسولیڈیٹ اسی صورت میں ہوں گے جب یہ پارٹیز سیم ہوں گی مدعی فریق بھی اور ملزم فریق بھی جہاں پر ان میں پہ چیہ جا جائے گی اور وہ سائیڈ بائی سائیڈ چلیں گے اور وہ سائیڈ بائی سائیڈ چلنے کے بعد او دونوں کا فیصلہ پر کٹھا کرے گا اسی سے لیبریری بیٹھیں بیٹھیں اٹھا رہا کہ پہلے وہ اس کا فیصلہ دے دے دیں پہلے وہ اس شباس کے فیصلہ دے دیں اس سے فیصلہی میں متعددکشن آ سکتی ہے اس میں اورڈ کرئے کہ ملزم اپوپٹ ہے اس میں اورڈ کرے کہ ملزم کو سزا دی جاتے وہ کنفلیکٹن الججمنٹ ان میں آ جائے گی موسیقی